بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تورات کا نصفہ دے کر آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ تورات کا نقصہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خموش رہے انہوں نے پڑھنا شروع کیا یعنی حضرت عمر نے پڑھنا شروع کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہوتا گیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا گم کریں تجھ کو گم کرنے والیاں یہ جملہ عرب لوگ تعجب کے وقت یعنی کہ پریشانی کے وقت یا غصے کے وقت بولا کرتے تھے کیا تُو نے اس چیز کو نہیں دیکھا دیکھتا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہے اور جب حضرت عمر نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی جانب دیکھا تو کہا کہ میں اللہ کے ساتھ پناہ پکڑتا ہوں اللہ وزجل کے غضب سے اور اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب سے ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتم ہے اُزاد پاس کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اگر موسیٰ ظاہر ہو جائیں اور تم ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ اور مجھے چھوڑ دو تو تم سیدھی راہ سے گمراہ ہو جاؤ گے اور اگر موسیٰ زندہ ہوتے اور میری نبوت کو پاتے تو وہ بھی میری اتباہ ہی کرتے یہ روایت سنن دارمی کی ہے اور حدیث بالکل صحیح ہے اس حدیث سے میرے مسلمان بھائیو یہ ظاہر ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہم پر فرض ہے یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ وسلم بھی دنیا میں آ جائیں اگر وہ بھی زندہ ہوتے تو تم اگر ان کی پیروی کرنے لگ جاتے تو تم گمراہ ہو جاتے یعنی کہ ان کو بھی حضرت موسیٰ علیہ وسلم کو بھی میری ہی پیروی کرنے پڑتی اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول ہی کی پیروی کرنے چاہیے اور کسی شخص کی کسی غیر نبی کی پیروی ہم پر فرض نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی ہمارے لیے راہ نجات ہے تو لوگوں اللہ اور اس کے رسول کی طرف پیروی اور اس کی اس کی فرما برداری ہمیں لازمی کرنے چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آقرب میں کامیاد ہو جائیں جزاکو اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام 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 علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ